بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلکم ٹو مامز دھما کا ریسپی آپ سب کیسے ہیں امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے آج ہم بہت ہی اچھی اور یونیک ریسپی میں نئی ریسپی لے کے آئی ہوں چیکن کے شامی کماب بناوں گی لیکن بہت ہی مختلف ریسپی سے جو کہ میری اپنی ریسپی ہے اور بہت ہی ڈیفرنٹ ہے یہ تو آپ میں امید کرتی ہوں آپ ضرور اس کو ٹرائے کریں گے اور آپ کو بہت پسند آئے گی تو چلیں میں اس کے لیے بتاتی ہوں اس کے انگیڈیڈن کیا ہیں میں نے یہاں پر ایک کلو چیکن کا کیمہ لیا ہے اور اس میں ایک کپ میں نے موم کی دال ڈالی ہے ڈالوں گی اسے میں نے بھگو کے رکھا تھا دو گھنٹے سے تو بھگ چکی ہے یہ اور اس میں جو مسالے ہم ڈالیں گے اس میں بہت زیادہ مسالے نہیں ڈالیں گے ٹوٹلی ڈیفرنٹ مسالے ہیں اس کے تو اس میں میں ڈالوں گی پی سی وی کالی مرچے ڈالوں گی جو کہ ایک ٹی سپون لیا ہے میں نے اور ایک ٹی سپون میں اس میں وائٹ پی سی وی مرچے ڈالوں گی اور نمک لیا ہے میں نے 2 ٹیبل سپون اور کہتے ہیں ایک ٹیبل سپون اس میں گرم مسالہ ڈالوں گی پیساوہ اور یہ پانچ ادر میں نے گرین چلی لی ہے یہ ڈلیں گی اس میں اور یہ دھنیا ڈلے گا تو ہم گرین چلی اور دھنیا اور یہ گرم مسالہ ہم بعد میں ڈالیں گے جب یہ پک جائے ہمارا کیمہ ریڈی ہو جائے گا تو اور پانی ہم میں نے لیا ہے ہس بے ضرورت میں دیکھوں گی میں کتنا جائے گا کیونکہ ہم شامی کواب بنا رہے ہیں تو اس میں پانی زیادہ نہیں ڈالے گا چکن ویسے ہی جلدی بن جاتا ہے ڈال بھی ہم نے موں کی لیے وہ بھی جلدی بن جاتی ہے تو یہ بہت ہی اچھی رسپی بننے جا رہی ہے تو آپ لوگوں نے ضرور ٹرائے کرنا ہے اس کو تو مجھے امید ہے کہ میری یہ رسپی آپ لوگوں کو ضرور پسند آئے گی آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ جو لوگ مجھے سبسکرائب کر رہے ہیں جو لوگ مجھے بوچ کر رہے ہیں تو اسی طرح آپ میرے سب چینل کو مزید بڑھاتے رہیں سبسکرائب کرتے رہے ہیں چلیں ریسی پی کی طرف چلتے ہیں تو میں ادھر فلیم آن کر لیتی ہوں یہ میں نے فلیم آن کر دیا ہے اس میں سب سے پہلے میں کیمہ ڈالوں گی آپ چیکن سے بھی بنا سکتے ہیں چیکن کی بون لیس لے لیں اور اس کو آپ کٹنے چھوٹے چھوٹے پیچیز میں تو اس سے بھی بن جاتا ہے اس میں یہ دال بھی ڈالوں گی ایسی ضرور ٹرائے کیجئے گا یہ بلکل الگ سی ریسپی ہے اور یہ روزوں کی تیاریاں ہو رہی ہیں ہر گھر میں تو یہ والی ریسپی بھی آپ نے ضرور ٹرائے کرنی ہے اور مجھے کومنٹ کر کے بتائیے گا کہ آپ کو یہ اسی بھی پسند آئی اور آپ کی یہ کیسی بنے کباب آپ کے مجھے امید ہے بہت ہی آپ کو پسند آئے گا یہ کباب اس میں ڈال لیتے ہیں ہم سولٹ اور بلک پیپر اور آپ چیک کر سکتے ہیں کہ آپ کو اگر مرچیں کم لگیں تو آپ اور بلک پیپر ڈال سکتے ہیں وائٹ پیپر جو بھی ڈالنی ہے آپ نے بس یہ تین چیزیں اس میں جائیں گی اور باقی ہم یہ بھی میں باری پیس لوں گی گرین چلی اور ہرادنیا اور یہ گرم مسالہ جب یہ بن جائے گا پک جائے گا ہم اس وقت اس کو مکس کر لیں گے اس میں اس میں اونین وغیرہ کچھ نہیں ڈالیں گے ہم لیکوٹ والے کوئی کچھ بھی نہیں ڈالے گا اس میں میں اس میں پانی ڈالتی ہوں تقریباً یہ ایک کپ کے بڑابر ہے تاکہ یہ ہماری دال اور کیمہ گل جائے اسی میں چلے ہاتھی اتنا کافی ہے میں بار میں چیک کر لوں گی یہ بہت سیمپل ریسپی ہے اور بہت ہی مزی کی بنتی ہے بہت ہی مزی کی بنتی ہے یہی ریسپی تو یہ چلے یہ اتنے ایک کپا بنتا ہے اور اس میں میں نے یہاں رکھنا میں بھول گئی ہوں بھی میں ڈالوں گی اس میں میں جب یہ کپا ریٹی ہمارا ہو جائے گا میں اس کو پیس لوں گی کباب کا مسالہ بن جائے گا تو پھر اس میں میں ایک ڈالنا ہے مجھے دو عدد ایک ڈالیں گے اور کون فلاور ڈالوں گی ٹھو ٹیبل سپونگ بس یہ سب چیزیں اس میں جائیں گی چلے ناظرین اس کو چیک کر لیتے ہیں یہ بس ریڈی ہونے والا ہے یہ بس ریڈی ہونے والا ہے بس اس میں جو پانی ہے جو بلکل نہیں ہونا چاہیے تو میں دیکھ رہی ہوں اس کو ڈال کے کر لیتے ہیں دیکھیں گل جوٹی ہے بلکل یہ دیکھیں بلکل گل جوٹی ہے اب یہ ہے اس کے جو پانی ہے اس میں بلکل میں اس کو ڈرائے کر لوں گی ایسے پھر اس کو ہم تھنڈا ہونے کے لیے رکھ دیں گے لیکن آزم بلکل مسالوں میں بلکل سیمپل اور جھڑپٹ بن جانے والے یہ ریسپی آئی ہے اور اتنی بھی لذیذ بھی بنتی ہے جیتنی یہ سیمپل ہے دیکھیں ہماری ڈال گل چکی ہے بلکل یہ دیکھیں تو اس کا پانی بھی اب ڈرائے ہو گیا بلکل نہیں ہے اس کو میں اب تھنڈا ہونے کے لیے رکھتی ہوں تو ملتے ہیں جب یہ تھنڈا ہو جائے گا تو اس کو ہم چوپر میں ڈال کے میں اس کو پیس لوں گی اور ساتھ میں میں ہری مرچے اور دھنیا بھی اس کے اندر ایٹ کروں گی میں وہ بعد میں آپ کو میں دکھاؤں گی جیسے سٹیپ بے سٹیپ آگے بڑھتے جائیں گے ہم تو چلیں میں اس کا فلیم آف کرتی ہوں اور اس کو تھنڈا ہونے کے لیے رکھتی ہوں تو ملتے ہیں یہ جو تھنڈا ہوتا ہے تو پھر ملتے ہیں یہ دیکھیں ناظرین یہ کیمہ تھنڈا ہو گیا ہے تو اب ہم چلیں اس کو پیس لیتے ہیں تو میں اس کے لیے یہاں پر یہ رکھتی ہو چوپر مکسے میں ڈال کے ہم اس کو پیستے ہیں یہ لے لیتے ہیں یہ بہت ہی اچھی طرح بنایا ہے جیسا ہمیں چاہیے تھا بلکل ایسا ہے ہم اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے اس میں ڈال کے ہم اسے پیس لیں گے ہم اس کے لیے کیا چاہی ح قسط ہم اس کو پیستے ہیں ہوگیا ہوگیا یہ دیکھیں اسے ہوگیا اس کو یہ دیکھیں میں نے پیس لیا تھا سب میں نے سب پیس کے اس میں ڈال لیا کہاں تک میری اس کی گرینڈر کی آواز کو سنتے رہیں گے تو میں نے اس کو سب پیس لیا اس کے اندر میں نے کچھ میں نے کچھ بیسا ہے اور اس پوائنٹ پہ آپ اپنا سولٹ اور مرچے وغیرہ چک کر سکتے ہیں آپ کو کتنی اور ڈالنی ہے اگر کم ہے تو آپ اس ٹائم پہ اس پوائنٹ پہ آپ اس میں ایٹ کر سکتے ہیں سولٹ اور چلی وغیرہ سکتا ہوسک اس پوائیں اس پر میں یہ رہ کریں اور مجھے اس پوائیں اس پوائیں اس پوائیں اس پوائیں موسیقی 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 اور ایک ٹی بل سپون یہ اگرہ مسالہ ہے اور یہ ہرہ مسالہ مجھے پیسنا ہے ابھی اور اس میں میں دو عدد دو عدد یہ انڈے بھی پھینٹ کے ڈالوں گی چلیں نازمی یہ ہمارا دھنیاں بھی پیس کے ہیں ہری مرچے ہرہ مسالہ سو وہ بھی میں اس میں ایڈ کر دیتی ہوں اس کی دہاں ساری ہے مرچوں کی سب میں نکال لیں گے ہم بھائی یہ میں نے کی میرے والے میں یہ پیس لیا ہے تاکہ کی میرے میں ہی جانا ہے تو ایک ہی جگہ پہ ہے سب میں نکال لیں گے اس میں سے سب میں سب میں دیکھوں گے اس میں کتنا جائے گا یعنی کہ ہم ایک دفعے سب ڈال دیں اور پھر کی مہا ہمارا پساوہ جو ہے یہ تکلا ہو جائے تو اس لیے میں دیکھ کے ڈالوں گی کتنا جائے گا اس میں مگرام ڈالوں گے جو کتا کتا ہے ہمارا پھر ہمارا پھر گیا اس کے دور سب میں ڈال کے بھائی چیزنی موسیقی موسیقی یہ دیکھیں ناظرین یہ مکس ہو گیا سب مکس ہو گیا سب اس طرح کیسے تو اب ہم اس کے کواب بنا لیتے ہیں اور میں آپ کو ساتھ سب دکھاتے بھی چاہوں گی کہ اس کیسے فریز کرتے ہیں تو یہ میں نے رکھا ہے فریز کرنے کے لیے میں نے لو اس کا لیا ہے ہائٹ کا یہ کنٹینر لیا ہے اس میں میں لگاتی جاؤں گی بنا بنا کے اور ساتھ میں میں نے پانی رکھا ہے اگر مجھے پانی کی زوت ہوگی تو میں پانی بھی استعمال کر سکتے ہیں اگر زوت پڑے گی تو آپ اپنی حصاب سے بڑے اور چھوٹے جیتنے آپ کو پسند ہو ہوں تو اسے حساب سے سوری میرا گلاج خراب دوا ہوئے تبھی ٹھیک نہیں ہے میری تو اس لیے آواز ایسی ہے یہ دیکھئے ایسے بنا کے اور ہم اس میں ایسے لگاتے جائیں گے بنا کے دکھاتے ہیں آپ کو آپ نے یہ ریسپی ضرور ٹرائے کرنی ہے بہت مجھے کے بنتے ہیں آپ آپ کو اچھے لگیں پسند آئیں گے یہ کباب ڈیفرن ٹائپ کے ڈیفرن ٹرائے کرنی ہے یہ دیکھئے ایسے بنا بنا کے میں رکھتی جاؤں گی اس میں چلے میں یہ سب بنا لیتی ہوں پھر ملتی ہوں یہ دیکھئے ناظرین بن کے تیار ہو گئے ہیں میرے کباب اور یہاں پر میں نے یہ فریز کرنے کے لیے رکھیں اس طریقے سے تو آپ بھی اسی طریقے سے کر کے اور رمضان کے لیے فریز کر لی جائے گا ہم اس کے اوپر میں اور یہ نزاؤں گے ایسے یہ شیٹ پلاس سکے تاکہ یہ ایک دوسرے کے ساتھ چپ کرنے تو یہ ہمارے ہو گئے فریز کرنے کے لیے اور یہ میں اب یہاں کو فریز کرنے کے لیے اور پھر دکھاتی ہوں کہ یہ بنے کیسے ہیں اور ٹیسٹ کرنے کے بناتی ہوں کہ بنے کیسے ہیں تو چلیں اب ان کو ہم فریز کرتے ہیں یہ دیکھئے ناظرین میں یہ اوہل رکھتی ہے فرگر ہونے کے لیے تو یہ ہونے والا ہے تو ہم ہم اس کو فرائے کریں گے اب میں نے پھر مسکی میں میڈیم کر دیتی ہوں چلیں مسکی میں ڈال کر کے ہم اس میں کباب ڈالتے ہیں دیکھیں کتنے اچھے بنے ہوتی اس کو آپ کو ضرورت نہیں ہے کہ آپ ایک لگا کے کریں اگر آپ پسند کرتے ہیں تو آپ بے شک اس کو ایک میں لپ کر کے اوکے فرائے کر لیں ہم ایسی کرتے ہیں میں ایسی کرتا ہوں اور ہیلتی کے ہیلتی ہیں اس میں کوئی وہ مسائلے زیادہ نہیں استعمال ہوئے بلکل لیس مسائلوں سے بنائے یہ دیکھیں ناظرین بن کے تیار ہو گئے ہیں بہتی خستہ بنے ہیں بہتی مزے کے بنے ہیں اور آپ نے ضرور ٹرائے کرنے ہیں یہ بلکل نئی ریسپی ہے آپ لوگ کے لئے اور یہ ہیلتی بھی ہیں تو میری اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کرنا چلیں میں ان کو ڈیش آل کرتی ہوں اور پھر میں آپ کو ٹیسٹ کر کے بتاتی ہوں یہ بنے کیسے ہیں یہ دیکھیں ناظرین بن کے تیار ہو گئے ہیں میرے کباب اور ماشاءاللہ بہت ہی مزے کے بنے ہیں بہت ہی اچھے بنے ہیں تو آپ نے یہ میری ریسپی ضرور ٹرائے کرنی ہے اور یہ میں نے فریز کرنے کے لئے بنائے ہیں اور اس کی طریقہ بھی میں نے بتا دیا ہے کس طریقے سے آپ نے فریز کرنے ہیں اور یہ آپ رکھ سکتے ہیں چار پانچ مہینے تک یہ بلکل خراب نہیں ہوں گے تو چلیں میں آپ کو ٹیسٹ کر کے بتاتی ہوں کہ یہ کیسے بنے ہیں یہ دیکھیں ناظرین پارفیک بلکل خرنچری ہے خستہ بنے ہیں ملکل اور بہت ہی مزے کا ان کا ٹیسٹ بھی ہے تو آپ ضرور اس کو ٹرائے کیجئے گا اور کیا کہتے ہیں میری ریسپی ضرور شیئر کیجئے گا اپنے فرینڈ میں فیملی میں اور عید پر ضرور بنائیے گا آپ کو بہت مزا آئے گا اور آپ انجوائی کریں گے تو چلیں یہ ایک نئی ریسپی ہے تو انشاءاللہ ہم ایک نئی ریسپی کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی تو آپ اپنا خیال رکھے گا اور بہت بہت شکریہ میرے چینل کا سبسکراب کرنے کا اور جنہوں نے نہیں کیا پلیز وہ کر لیجے آپ کو بہت اچھی اچھی ریسپی اور یونیک ریسپی ملنے والی ہیں تو چلیں انشاءاللہ نئی ریسپی کے ساتھ پھر حاضر ہوں گی اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی